موسیقی جہاں پر گرشتہ نشست میں خاتمہ ہوا تھا یہ پوری بحث اس کا تعریف ابتعائی پسمندر سب کو زیر بحث آیا دو مشکلات تھی جو آج بھی پیدا ہوتی ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی پیدا ہوئیں پہلی مشکل یہ کہ جو لہجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہے جس پہ وہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں کیا اس کا لوگوں کو پابند کرنا ہے آپ نے کیا اس کا حل نکالا اور کیا رخصت لوگوں کو دی اس کے بارے میں بھی طرح بتائیے گا اور پھر دوسری پرابلم کیا ہے جو آپ کے عہد میں پیش آئی اور آپ نے اس پر کیا لہعمل اپنایا اس سے پہلے جو کچھ ہم نے عرص کیا اس کا خلاصہ کر لیے یہ قرآن مجید اس لحاظ سے دنیا کی منفرد کتاب ہے کہ اس کو عام کتابوں کے طریقے پر تو منتقل کیا ہی گیا ہے اور عام کتابوں کے طریقے پر جب کسی چیز کو منتقل کیا جاتا ہے تو مصنف خود لکھے یا املا کرائے دونوں صورتوں میں وہ رسم الخط کے حوالے کر دیتا ہے اس کے بعد کاری پڑھتا ہے یعنی جس کو قرآن کہتے ہیں ریسیٹیشن کہتے ہیں یا ریڈنگ کہتے ہیں وہ کاری کے پڑھنے سے وجود میں آتی ہے اور یہ سب کتابوں کے ساتھ ہیں قرآن مجید استثناء ہے دنیا کی پوری تاریخ میں استثناء ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ کتاب کا مطن منتقل کیا گیا ہے اور دنیا کے معروف طریقے کے مطابق وہ مطن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لوگوں نے لکھ لیا اگر اسی طریقے سے نقل ہو کے پہنچتا رہتا تو ظاہر ہے کہ مطن ہم تک منتقل ہو گیا تھا اور قرآن مجید حفاظت کے ساتھ منتقل ہو گیا ہم اس کو جس طرح عربی کتابیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اس میں کوئی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں جس طرح کے اب ہو جاتے ہیں اس سے کوئی فرق باقی نہ ہوتا عام طریقے پر اگر دیکھیں یہ کیوں احتمام کیا گیا یہ ہم آگے زیرے بحث لائیں گے لیکن قرآن کے بارے میں یہ احتمام کیا گیا کہ یہ عام طریقے سے منتقل تو ہوگا اس کے ساتھ اس کو قرآتا منتقل کیا جائے گا یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ کتاب کا مصنف اس کو کس طرح پڑھ رہا ہے جس طرح اس کو پڑھ رہا ہے اس کی قرآت آگے منتقل ہوگی میں نے اس کی تفصیل آپ سے ارز کر دی تھی کہ لکھنے والے لکھ رہے تھے اور یاد کرنے والے یاد کر رہے تھے اس میں دو سوالات پیدا ہوئے پہلے مرحلے میں دو سوالات پیدا ہوئے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ احتمام تو پہلے دن سے ہو گیا کہ اس وقت قریش موجود تھے جن کے لہجے میں قرآن نازل ہوا وہ تو پڑھتے ہی تھے وہ آگے اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے تھے مسلمانوں کے اب بعد میں یہ روایت بھی قائم ہوئی جیسے کہ آج تک قائم ہے کہ ہم عربی لہجہ سیکھتے ہیں سب نہیں سیکھتے لیکن دو چار دس لوگ ہر بستی میں ایسے نکلاتے ہیں جو عربی لہجہ سیکھتے ہیں یہ عربی لہجہ ہے جس کو سیکھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس کو تجوید اور قرآت سے تعبیر کرتے ہیں تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس کے بارے میں یہ سوال آج بھی لوگ پیدا کر دیتے ہیں یعنی اگر عام طریقے سے پہ آپ قرآن پڑھیں جس طرح کہ ہماری ماں پڑھتی تھی ہمارے بزرگ پڑھتے تھے پہلے علماء بھی ایسی زیادہ تر پڑھتے تھے عام طریقے پر پڑھیں تو فوراں سوال ہوتا ہے کہ یہ تو صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھ رہے تو صحیح طریقے سے مراد کیا ہوتی ہے یعنی عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھنا لہجے میں جیسے کہ وہ ایک لفظ کو بولتے ہیں جس طرح کہ وہ ایک حرف کو ادا کرتے ہیں ان کے کیفیات ادا کی بھی پیروی کی جائے تو میں نے ارز کیا کہ یہ بالکل ایسا ہی اسرار ہے جس طریقے سے کوئی آدمی کہے کہ آپ انگریزی کوئی کتاب پڑھیں گے پیرڈائز لاسٹ پر آپ پڑھ کے سنائیں گے تو آپ کو برٹش لہجے میں پڑھنا چاہیے یا امریکی لہجے میں پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے کچھ لوگ اس پر مہارت پہم پہنچاتے ہیں ہمارے ہم بھی یہ روایت قائم ہے لیکن کیا ہر مسلمان جس کی زبان پر قرآن آئے وہ پابند ہے کہ اس کو عربی لہجے میں پڑھے یعنی دولین پڑھے تو میں نے ارز کیا کہ یہ پابندی کہ قریش کے لہجے میں پڑھا جائے یہ اس وقت کے لوگوں پر بھی نہیں لگائی گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی وہ لوگ جو خود قریش کے اندر تھے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے متوارس علم کی بنیاد پر جو دنیا میں ہر شخص کو ہوتا ہے ایک لہجہ بھی رکھتے تھے پڑھنے کا ایک انداز بھی رکھتے تھے وہ آج تک پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے اور ان سے سیکھ کے ہمارے ہمیں لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن خود عرب کے مختلف قبائل خود مذر کے قبائل بہت سے قبائل ہیں جن کا اپنا اپنا لہجہ ہے حضیل کا اپنا لہجہ تھا زبا کا اپنا لہجہ تھا کنانا کا اپنا لہجہ تھا قیس کا اپنا لہجہ تھا وہ آدمی جو عربی زبان سے واقف ہے یا اس کی تاریخ سے واقف ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان سب قبائل کے اپنے اپنے لہجے تھے بلکہ ان کے لہجوں کے بارے میں کہ یہ کسی لفظ کو کیسے ادا کرتے تھے آپ نہف کی کتابوں میں الگ ابواب دیکھتے ہیں ہم اگر جو نہف کی بڑی کتابیں ان کو اٹھائیں جیسے مفصل ہے جیسے سیو بے ہی کتاب ہے تو آپ کو ان قبائل کے لہجے اس پر ملتے ہیں یہ کسی ضمیر کو کیسے بولتے تھے کہیں کاف کے ساتھ سین کی آواز کیسے ملا دیتے تھے جس کو کس کسہ کہتے ہیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس کی سب تفصیلات رکھ دیتا تو لہجوں کا یہ فرق اس وقت بھی موجود تھا خود عربوں کے اندر موجود تھا مزر کے قبائل میں موجود تھا سارے عربوں میں بھی موجود تھا آج بھی موجود ہے عراق کے لوگ اور شام کے لوگ اور لہجے میں اور یہ عجمیوں میں بھی موجود ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس معاملے میں اپنا ورڈ دے دیا آپ نے فرمایا جس طرح بھی پڑھو گے یعنی قرات تو وہی ہوگی جو محمد الرسول اللہ کی قرات ہے لیکن لہجے کی پیروی ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے یہ بتا دیا آپ نے اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ حسن اتفاق سے وہ روایت موجود ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کی مجلس میں اس وقت عربی بھی تھے اور عجمی بھی تھے اور اس پہ کوئی توجب نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں عجمی بھی تھے سلمان فارسی بھی تھے صحابہ رومی بھی تھے بلال حبشی بھی تھے یہ سب لوگ یا اور بھی لوگ ہوں گے یہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے تو حضور نے اس موقع ایک اوپر کیا فرمایا تو میں نے آپ کو سنا دیا تو لہجے کے معاملے میں یعنی قرآت میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ لفظ کو یا جملے کو آپ ادا کر رہے ہیں صحیح طریقے سے اور دوسرا کیا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ لہجہ کیا لکنو کا لہجہ ہے دہلی کا لہجہ ہے تو لہجے کے معاملے میں پابندی حضور نے اٹھا دی اپنے زمانے میں اٹھا دی اور اس کے بعد اب قیامت تک کے لیے اصول کے طور پر یہ واضح ہو گیا کہ ہر شخص یعنی ایرانی اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ہندوستان کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں ملایا کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں یہ اچھی بات ہوگی کہ ان میں سے بعض لوگ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اور اگر سب کو اللہ تعفیق دے تو سب پڑھیں اس لہجے میں پڑھیں جو عربوں کا لہجہ یعنی جو قریش کا لہجہ ہے وہ لہجہ منتقل ہو رہا ہے یعنی اس لہجے کو بھی مسلمانوں نے منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے وہی ہمارے حد تجوید اور قرات کے علم کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے اس کے مخارج متین کیے جاتے ہیں ایک لفظ کو یا ایک حرف کو آپ نے کہاں سے ادا کرنا ہے اس کی مشکرائی جاتی ہے لیکن وہ برسوں مشکرانے کے بعد آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس لہجے کی نقل کر سکے اس کی پابندی نہیں لگائی گئی پہلے مرحلے ہی میں حضور نے اس کو واضح کر دیا اور وہ روایت میں نے آپ کو سنا دی دوسرا مسئلہ کیا پیدا ہوا دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جب آپ کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ لکھ کر محفوظ ہو گئی مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب آپ کو املا کرائی میں نے ایک نظم کہی یا غزل کہی آپ کو لکھوا دی تو وہ لکھی گئی یا میں نے خود لکھ کے رکھ لی تو اب تو وہ تحریری صورت میں آگئی اس میں رسم الخط کے مسائل پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اس میں بھی ایک اگلا مرحلہ موجود ہے کہ مسنف اس کو خود پڑے اور اس کا پڑھنا آگے منتقل کیا جا سکے لیکن لکھ لی تو بڑی حد تک گویا مطن محفوظ ہو گیا جیسے ہم نے دیکھا پیچھے کہ اس کو ذرکشی نے اس طرح بیان کیا کہ القرآن والقرآن حقیقتان متغائرتان مطن محفوظ ہو گیا اب پڑنا ہے تو مطن محفوظ ہو گیا جب آپ نے لکھ لیا لیکن اب پڑنے والے پڑیں گے جب پڑنے والے پڑیں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑا اس کو سن کر پڑیں گے یعنی حضور نے پڑا حضور نے جبریل سے سنا ہے جب آپ نے پڑھ کر سنایا تو اس کو سامنے رکھ کر وہ پڑیں گے کہ کیسے پڑا گیا ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جیسے ہی وہ اس کو پڑیں گے تو اس میں پھر ایک اور مشکل یہ پیش آئے گی کہ انسان صحوہ نسیان میں مقتلع ہو جاتا ہے یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ میں نے بہت احتمام سے قرآن یاد کیا ہو اور پڑھتے وقت بھول جاؤں آج بھی یہ ہوتا ہے یعنی یہ بھی وہ چیز نہیں جس کے لیے ماضی میں جا کے کوئی استضلال کرنا پڑے گا اس وقت بھی یہی صورتحال ہے یعنی قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن کیا وہ حفاظت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ کوئی حافظ غلطی نہیں کرتا یہ آپ دیکھئے کہ اس کی تحریر میں بھی جس وقت وہ لکھا جاتا ہے تو حرف چھوٹ جاتے ہیں آیت اوپر نیچے ہو جاتی ہے آج بھی ہو جاتی ہے اس وقت بھی ہو جاتی ہے یعنی خود دیکھئے کہ میرا ترجمہ یہ قرآن جب شائع کیا گیا ہے تو اس میں یہ مسائل ہو گیا ہے پھر اس کے بعد اگلے ایڈیشنوں میں اس کو درست کیا گیا بلکل اسی طریقے سے جب ایک شخص حافظ کے طور پر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو غلطی کرتا ہے اسی لیے اس کے پیچھے بھی ایک آدمی کھڑا کرنا پڑتا ہے اس غلطی کی نویت اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یعنی قرآن مجید میں ایک خاص طرح کا آہنگ ہے خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات آیات کے آخر میں آتی ہیں ان میں بڑا غیر معمولی استدلال ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ علیمن حکیمہ تھا یہ غفور الرحیمہ تھا اس میں بعض اوقات التباس پیچا جاتا ہے یہ آپ کو بھی تجربہ ہوا ملتی جلتی آیات بھی ہوتی ہیں ملتی جلتی آیات ہوتی ہیں حافظ حضرات بھی اس کی مشک کرتے ہیں کہ ملتی جلتی آیات میں غلطی نہ ہو جائے کسی جگہ کے اوپر آیت کا کوئی حصہ مقدم یا مؤخر ہو جاتا ہے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو غلطی ہوتی ہے یعنی صحاب بھی ہوتا ہے نسیان بھی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں بھی یہ صحاب و نسیان ہو جاتا ہے نسیان کا مطلب بھول جانا یہ بات کہ کیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا ہم صحاب و نسیان کو جب زیر بحث لائیں گے تو یہ سوال ہوگا کیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے تو قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے آگے چل کے میں بتاؤں گا اور روایتوں میں بھی ذکر آتا ہے کہ ہاں بھول جاتے تھے اس لیے کہ یہ تو ایک بشری معاملہ ہے ایسا ہی ہوگا سنانچہ دیکھئے میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھ دیتا ہوں اس میں دیکھئے کیا بیان کیا گیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سیدہ عائشہ سے متفقلہ روایت ہے بخاری نے اس کو فضائل القرآن میں روایت کیا ہے پانچ ہزار اٹیس اس کا رقم ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کو کسی سورہ میں کوئی آیت پڑھتے ہوئے سنا رات کے وقت فَقَالَ يَرْحْمُهُ اللَّهِ لَقَدْ أَذْكَرَنِي قَذَا وَقَذَا آیا اللہ اس پر رحم فرمایا اس نے تو مجھے فلا اور فلا آیت یاد کرا دی کنتو انسیتوہا من صورتِ قَذَا وَقَذَا میں اس کو فلا اور فلا صورت میں بھلا بیٹھا ہوا یہ خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بلکل ایک بشتی تقاضہ ہے یہ ہو جاتا ہے یعنی آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ اس نے آیت پڑھی ہے میں تو اس کو بھولا ہوا ہوا یعنی مجھے تو اس معاملے میں نسیان لائق تھا صحابہ اکرام بھی ظاہر ہے کہ انسان تھے ان سے بھی یہ غلطی ہو جاتی بعض موقعوں کے اوپر ایک آیت ذہن سے نکل گئی بعض موقعوں پر لفظ اوپر نیچے ہو گئے بعض موقعوں کے اوپر کسی لفظ کے تلفز کے بارے میں دو تلفز رائج تھے ایک کا غلبہ ہو گیا آپ یہ دیکھئے خود ہمارے ساتھ ہوتا ہے بعض وقت ہم قرآن مجید میں ایک لفظ کا تلفز جس طرح کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے ہر رائج تلفز ہے اس کا کبھی غلبہ ہو جاتا ہے تو لفظ اس طریقے سے ادا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ سورہ اثر اور سورہ تین دونوں میں آخری حصہ جو ہے ملتا جلتا ہے تو میں نے بارہا دیکھا کہ لوگ اس کو ملا کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں تو یہ جو صحو نسیان ہے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی نہ اس وقت کی جا سکتی تھی نہ اب کی جا سکتی ہے یہ ہو جاتا تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے تو کیا صحو نسیان کے معاملے میں لوگوں کو کوئی راستہ بتایا جائے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے یہ سوال ہوگا نا خدا کے پیغمبر سے ہی پوچھا جائے گا کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو بھی کبھی کوئی چیز بھولنی نہیں چاہیے کیا آپ کے سننے والوں کو بھی کبھی کوئی چیز بھولنی نہیں چاہیے یہ سوال ہوگا اور اگر وہ بھول جائے اور بھول کر قرآن مجید کی کسی آیت کو سورہ میں نہ پڑے کسی آیت کو الٹ پلٹ کر دے کس میں لفظی التباس ہو جائے کس میں ایک آیت کو یہاں سے اٹھا کہ دوسری آیت کو اس جگہ رکھ دیا جائے یعنی جو صحوہ نسیان کی صورتیں ہو سکتی ہیں اگر ہو جائیں تو اس کا حکم کیا ہے یہ سوال پیدا ہوگا نا یہ آج بھی پیدا ہوتا ہے اب بھی اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ میں تلاوت کرتا ہوں میرے پاس کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا راستے میں تو میں بعض اوقات مجھے خیال ہوتا ہے کہ شاید آیت میں بھول نہ جاؤں کسی میں تو آپ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اس میں کیا بات ہے گھر میں جا کے دیکھ لیجئے یہی کہیں گے نا تو اس میں غلطی ہونے کے امکان کی نفی نہیں کی جا سکتی غلطی ہر شخص سے ہوگی یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر سے بھی ہوگی ایک سوال غم صاحب یہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص سے ہوگی نظر آتا ہے فطری طور پر ہم سے بھی ہو سکتی ہے پہلے بھی لوگوں سے ہو سکتی ہے پیغمبر کے بارے میں جب ہم اس کا امکان مانتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو باقی ہمارے پاس موجود ہے ہم کیسے کہیں پورے اعتماد سے نہیں بھولتے اس وقت ہم پہلے مرحلے میں ہیں یہ پہلا مرحلہ زیر بیعث ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا احتمام کیا وہ آگے زیر بیعث ہے تو پہلے مرحلے میں میں پھر یاد دلا دوں کہ پہلا مرحلہ زیر بیعث ہے یعنی قرآن مجید زمانہ نزول سے گزر رہا ہے ابھی وہ نازل ہو رہا ہے یہ جتنے احتمام ہیں یہ آگے ہوں گے جا کے کہ کیا کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے ان کی تفصیلات بتائیں گے لیکن اس پہلے مرحلے میں کیا لوگوں کو پابند کر دیا جائے کہ غلطی کے امکان کی وجہ سے پڑھنا بند کر دیں اگر کر دیں تو لوگ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے کیا اور غلطی کے امکان کے معاملے میں پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خرق عادت ہونا چاہیے کہ انسانی حافظے میں یہ جو چیز رکھی گئی ہے کہ وہ التباس میں ہی مبتلا ہوتا ہے بھول بھی جاتا ہے ملتی جلتی چیزوں کے بارے میں غلطی بھی کرتا ہے تو یہ کمزوری ختم کر دیا انسان کے اندر سے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے چنانچہ اس معاملے کو اسی طرح لیا گیا جس طرح کہ آج ہم لیتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی بھول جاتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی کس نوعیت کی ہے کیا اس غلطی نے مدہ ہی الٹ دیا ہے یا مدہ میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی البتہ یہ ہے کہ ملتے جلتے کسی معاملے میں ایک آیت دوسری کے ساتھ مل گئی ہے یا کسی جگہ کے اوپر علیہ من حکیمہ کی جگہ غفور الرحیمہ ہو گیا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کے بتایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا ظاہر ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلطی پر قائم رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کسی کے اوپر بہت نکیر نہیں کرنی چاہیے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس آدمی کو کٹیرے میں کھڑا کر دیں اور یہ کہیں گے کہ تم سے غلطی ہوئی کیوں یا آگے احتمام کرو کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اس میں دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں یہ ابو طلحہ کی روایت ہے اور یہ روایت مسند احمد میں نقل ہوئی ہے اس کا رقم ہے سولہ ہزار تین سو چھاسٹر یہ ابو طلحہ کہتے ہیں قَال قَرَا رَجْلٌ اِنْدَ عُمَر کسی شخص نے عُمَر رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن کی تلابت کی فَغِيِّرَا رَى تو انہوں نے اس نے کہا کہ میں نے تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا تھا انہوں نے تو مجھے اس طرح نہیں ٹوکا انہوں نے تو اسے رد نہیں کیا قَال فَجْتَمَعِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم چلانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے فَقَرَا رَجْلُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھ کے سنا دیا فَقَالَ لَهُ لَقَدَ حَسَنْتَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا ہی پڑھا ہے بظاہر یہ اچھا ہی پڑھا ہے کہ الفاظ یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ نے تصویب کر دی یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے یہ ایک اور موقع ہے جس کے لحاظ سے آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں تم نے اچھا ہی پڑھا ہے قَالْ فَقَانْنَا عُمَرْ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کو توجب ہوا یعنی ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ کیا بات ہے یعنی قرآن مجید میں نے پڑھا ہے میں جانتا ہوں یہاں کیا ہے اس نے صحیح نہیں پڑھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ادھا حسن تھا تم نے اچھا ہی پڑھا ہے فَقَالَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرما لیا تو آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا یا عمر اِنَّ الْقُرَانْ قُلَّهُ سَوَاب قرآن مجید کو ہر طریقے سے پڑھنا صحیح ہی ہے اب اگلا جمعہ سمجھنی ہے مَا لَمْ يُجَلْ عَزَابٌ مَغْفِرَتًا وَمَغْفِرَتٌ عَزَابًا جبکہ عذاب کی آیت کو مغفرت اور مغفرت کی آیت کو عذاب میں نہ تبیل کر دیا جائے تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ پڑھنے کی غلطی کے بارے میں رسالت محسوس فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے غلطی ہو گئی ہے اس نے آیت کو آگے پیچھے کر دیا ہے لیکن یہ اجازت دی ہوئی ہے یہ رخصت لوگوں کو حاصل ہے اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اس طرح کی کوئی تبیلی نہیں کر دیتا کہ مغفرت کی آیت عذاب کی آیت میں بدل جائے اور عذاب کی آیت مغفرت کی آیت میں بدل جائے تو اس پر نقیر نہیں ہونی چاہیے اسے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گویا رسالت محسوس نے اسی بات کی تصویب کی جس کو میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں یعنی زمانہ نزول میں اس کی رخصت تھی کہ اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے تو اس پر لوگوں کو بہت زیادہ روکا نہیں جائے اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کے مطن کو پڑھنے میں ہو سکتی ہیں اور کیسے کیسے ہوتی ہیں یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تلاوت کے دوران میں کوئی چیز فراموش ہو گئی بھول گیا میں دوسری صورت کیا ہے میرے گھر میں قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس رسم الخط میں یعنی اس ماضی میں چلے جائیے لکھا ہوا ہے اب اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں شاید میں آیت غلط پڑھ رہا ہوں اب میں نے قرآن کھول کے دیکھا قرآن کھول کے دیکھا تو اس میں بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور میں مطمئن ہو گیا تو یہ ہو جائے گا میری زبان پر ایک لفظ کا تلفز ہے اس تلفز کو میں نے اسی طریقے سے کر دیا مجھے خیال ہوا کہ شاید اس میں غلطی ہو میں بعد میں مطمئن ہو گیا یا میں نے اسی طرح اس کو قائم رکھا تو یہ ساری جس نوعیت کی غلطیاں ہیں اس کا اگر استقصاء کیا جائے تو میں آپ کے سامنے ان کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی ایک تصویر رکھتا ہوں اب یہ کیا چیز ذریبیس ہے کہ قرآن کو پڑھنے میں صحب ہو گیا غلطی ہو گئی نسیان ہو گیا میں کوئی چیز بھول گیا کسی التباس میں ابتلا ہو گیا یہ کیسے ہوتا ہے اس چیز میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں ان کے اوپر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں دیکھئے مثال کے طور پر میں ایک ایک مثال دوں گا آپ کو ایک نویت کی غلطی قرآن مجید میں یہ ذرکشی کی برحان ہے انہوں نے اس میں بہت سی چیزیں جمع کی ہیں یہ دیکھئے مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نسا کی یہ آیت سنتیس ہے آیت اس طرح ہے بخل کا لفظ جو ہے اس کا ایک تلفظ بخل بھی ہے یعنی یہاں پر کوئی لفظ نہیں بدلا معنی نہیں بدلے تلفظ میں تب بھی لیا گئی یعنی میرے ذہن میں بخل کی بجائے بخل رہ گیا تو یہ غلطی کی ایک نویت ہے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک تلفظ ہماری زبان پر چڑھا ہوا ہے قرآن میں اس سے مختلف ہے یہ میں اس کی مثال دیتا ہوں ہمارے عام طور پر لوگ ذکریہ کہتے ہیں یہ غلط تلفظ ہے قرآن مجید میں ذکریہ ہے اسی طریقے سے بہت سے ایسے عراب ہیں ہم ان کو مادول بولتے ہیں مثلا ہم محکوم بولیں گے تو قرآن مجید میں تو ایسے نہیں ہوگا نا لفظ میں غلط ہوتی ہیں وہ عربوں کے ہاں بھی مختلف ہوتی ہیں ہمارے زلیخہ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے یعنی اصل تلفظ کے ہے زلیخہ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی زبانوں پر زلیخہ چڑھا ہوا ہے تو یہاں بخل کو بخل پڑ دیا کسی نے ایک نویت کی غلطی یہ ہوتی ہے اب ایک آگے چلیے اس کے بعد سورہ سباہ کی ایک آیت ہے ربنا بائد بین آسفارنا پروردگار ہمارے ان سفروں میں بہت پیدا کرتے دوری پیدا کرتے اب یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ بائد کا لفظ ہے کسی موقع کے اوپر آدمی کے ذہن سے آیت نکل گئی ہے مثال کے طور پر اس نے اپنا نسخہ نکالا اور اس کو دیکھا اس وقت کے رسم الخط میں جب دیکھا تو وہاں پر جو لفظ بائد لکھا ہوا تھا اس کو بہادہ پڑنا بھی ممکن تھا اور اس سے معنی بھی بن جاتے تھے اور ربنا کر ربنا بھی پڑا جا سکتا تھا تو اب اس نے کیا کیا اور پھر اس کے بعد یہ خیال کیا کہ بالکل ٹھیک ہے یعنی معنی میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور وہ مطمن ہو گیا اس بات کے اوپر یہ دوسری قسم کی غلطی ہوئی اس کے بعد اب یہ دیکھئے کہ لفظ تو بالکل ٹھیک ہے پڑا ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے جیسے کہ سورہ بکرہ میں بکرہ کی دو سو ان سٹھائیت میں ہے کیفہ ننشزوہ یہ وہ مقام ہے نا جس میں ایک مقاشفہ بیان ہوا ہے تو اس میں الفاظ آتے ہیں کیفہ ننشزوہ اب ننشزوہ کو اگر آپ دیکھیں اور زے کا نکتہ نظر انداز ہو جائے تو ننشرو پڑھ دیں گے اور ننشروہ سے بھی معنی بن جاتے ہیں اچھا یعنی مدہ میں تبیلی تو ہوتی ہے لیکن معنی یوں نہیں کہ بے معنی ہو جاتا ہے ایسے ہیں نا کہ جیسے مثال کے طور پر ہم بعض اشار کو پڑھتے ہیں تو بالکل ٹھیک شعر پڑھ دیتے ہیں لیکن وہ جس طرح شعر کہا ہوتا ہے شاعر نے اس طرح نہیں ہوتا معنی بن رہا ہوتا ہے معنی بن رہا ہوتا ہے وزن میں بھی ہوتا ہے تو وزن بھی خراب نہیں ہوا معنی بھی خراب نہیں ہوئے لیکن شاعر نے شعر کس طریقے سے کہا تھا اس میں تبیلی ہو گئی تو یہ کیفہ ننشزوہ میں اسی طریقے سے ننشروہ پڑھا گیا اس کے بعد اختلاف کی ایک اور صورت دیکھئے سورہ قاریہ ہے قاریہ کی آیت پانچ ہے کل اہن المنفوش یہ ہے نا وہاں پہ اہن کس کو کہتے ہیں ان کو تو اب فرض کیجئے کہ کسی آدمی کے ذہن میں لفظ اہن نہیں رہا اور اس نے اس کی جگہ عربی زبانی کا ایک اور لفظ ہے صوف تو یوں پڑھ دیا کس صوف المنشور تو یہ بھی ہے بعض اوقات اس طرح کی غلطی بھی لگ جاتی ہے کہ لفظ آپ کی نگاہ سے آئیے ذہن میں رکھئے کہ اب قرآن بہت متداول ہو چکا ہے اس وقت نازل ہو رہا ہے تو کسی موقع کے اوپر یہن میں نہیں رہا کہ اس میں کل اہن المنفوش ہے مدہ ذہن میں تھا مطلب ذہن میں تھا تو غلطی سے مترادف لیا صوف المنفوش یعنی ایک مترادف لفظ اس کی جگہ رکھ دیا اسی طرح دیکھئے کہ بعض صورتوں کے شروع میں ایسی الفاظ آ جاتے ہیں کہ بہت ملتے جلتے ہیں مثال کے طور پر دیکھئے سورہ سجدہ ہے تو اس کے شروع میں علف لام میم تنزیل الكتاب اچھا اب ہم بقرہ کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں کیا علف لام میم ذالکل کتاب دونوں کا کتاب ہے وہاں ذالکل کتاب ہے علف لام میمی سے سورہ شروع ہو رہی ہے اس میں التباس ہو گیا تو اب سورہ سجدہ کو پڑھتے ہوئے ذالکل کتاب پڑھ دیا اور سورہ بقرہ کو پڑھتے ہوئے تنزیل الكتاب تنزیل الكتاب پڑھ دیا تو علف لام تنزیل الكتاب علف لام ذالکل کتاب اس میں کیا ہے پورا قرآن یاد ہے ایک سورہ کی پدا سے ایک التباس ہو گیا یہ صورت بھی ہوتی ہے لفظ مقدم ماخر ہو گئے اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بالکل آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا تو قرآن مجید کی آیت آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ قعف ہے سورہ قعف کی انیس آیت ہے وجات سکرت الموت بالحق ان کی زبان سے نکلی آیت وجات سکرت الحق بالموت تو یہاں کیا ہوا تقدیم تاخیر ہو گئی ایسا ہی ہوا نا یعنی حق کا لفظ پہلے آ گیا موت کا لفظ بعد میں چلا گیا اچھا الٹ پلٹ کچھ بانی بھی بن جاتے ہیں لیکن ہوا کیا ہے ہوا وہی ہے کہ بس لفظ اس طرح سے نکل گیا تو ایسا ہوتا ہے یہ سیدنا صدیق ہے ان کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی تصویریں کھینچی گئیں ہیں تو اس میں کیا آتا ہے تجری من تحت الانہار قرآن مجید میں ایک مقام ہے اس مقام پر سورہ توبہ کی آیت سو میں من نہیں ہے تجری تحت الانہار آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ بھی درستہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ تجری من تحت الانہار اور یہ بھی درستہ ہے کہ کہا جائے کہ تجری تحت الانہار معنی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے دونوں طرح بولنا بالکل ٹھیک ہے تو بہت سے لوگوں نے وہاں من پڑھنا شروع کر دی تو یہ میں نے آپ کے سامنے وہ مختلف صورتیں رکھی ہیں جن میں قرآن پڑھنے والا غلطی کر سکتا ہے یعنی اس نوعیت کی غلطیاں ہو سکتی ہیں آج بھی ہوتی ہیں اس زمانے میں بھی ہوئیں اللہ تعالیٰ نے کیا احتمام کیا ہوا ہے وہ ابھی زیر بیس نہیں ہے لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت اگر آپ لوگوں کو یہ کہیں گے جیسے اگر آپ لہجے کا پابند کر دیں گے تو پھر کوئی قرآن پڑھے گئی نہیں اور آج بھی پابند کر دیا جائے تو مسلمانوں کی ایک عظیم تعداد قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جائے یعنی اگر ہر آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ تم نماز میں قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہوتی ہے یا کوئی قرآن مجید پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے تو تم جب تک تجویز نہیں جانتے اس وقت تک قرآن مجید نہ پڑھ سکتے ہو تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے لوگ تو اس وجہ سے یہ پابندی غلط ہوتی اسی طرح اگر یہ پابندی لگا دی جاتی کہ غلطی نہیں ہو سکتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی غلطی کر دے ظاہر ہے پھر کیا ہوتا پھر تو کوئی آدمی ہاتھ بھی نہ لگا اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگوں کو صرف اس کا پابند کر دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو آپ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے یعنی لوگ قرآن مجید کے قریب نہیں جاتے اس کے نتیجے میں احتمام ہی کریں گے تو قریب جائیں گے تم قرآن مجید پر کوئی چیز لکھ نہیں سکتے میں نے یہ لطیفہ سنایا تھا آپ کو کہ استاذ امام جب تدبر قرآن کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو کچھ علماء گئے انہوں نے جا کے دیکھا وہاں جو قرآن کے نسخے پڑے ہوئے تھے ان پر جگہ جگہ پینسل سے انہوں نے حاشی لکھے ہوئے تھے نشان لگائے ہوئے تھے اس کے نیچے لائن لگی ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ مالتہ آپ قرآن پر لکھتے ہیں ظاہر ہے باعث تاجب بات تو انہوں نے کہا بھئی اور کس چیز پر لکھو میرا تو جینا بھی یہ ہے میرا مرنا بھی یہ ہے تو یہ ساری چیزیں جہاں آپ پابندی لگا رہے ہیں تو کوئی موقع پھر لوگ قریب تو نہیں جاتے اس کے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی لوگوں کو اجازت دی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غلطی ہو جائے یہ میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے کہ کس موقع پر اجازت دی گئی اور اس کی کچھ اور روایتیں بھی ہیں جن کو ابھی میں زیر بحث نہیں لارا یعنی اپنے وقت پر وہ بھی زیر بحث آ جائیں گی فیلحال جو چیز بتانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے معاملے میں بھی کیا رویہ اختیار کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے ابھی ارز کیا کہ آپ کے بارے میں بھی ہمارے سامنے وہ روایت موجود ہے اور اور بھی ہیں مثلا آپ نماز میں بھول گئے ایسا بھی ہے اچھا اسی بنیاد پر سجدہ صاحب کیا گیا اور اس سے ہم نے سیکھا کہ سجدہ صاحب قرآن مجید کی کوئی آیت بھول گئے اس کا ذکر خود آپ نے کیا اور یہ فرمایا کہ مجھے آج اس شخص نے وہ آیت یاد دلا دی ہے اس سورہ میں میں اس آیت کو فراموش کر چکا تھا یہ اسی مرحلے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پھر قرآن مجید نے موضوع بنایا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ لہجے کی پابندی کی جائے یہ تو کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے یعنی یہ چیز تو اس وقت بھی ہمارے ہاں جب لوگ لہجے کی پابندی کراتے ہیں کہ نہیں آپ کو انگریزی بولنی ہے تو بریٹش لہجے میں بولیے قرآن پڑھنا ہے تو عربوں کے لہجے میں پڑھئے یہ پابندی کراتے ہیں تو یہ پابندی کرانا ایک چیز کے بارے میں تشدد بھرت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پابندی نہیں لیکن لوگوں کو ترغیب دینا زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سیکھنا بہت سے لوگوں کا اس میں مہارت بہم پہنچانا اور اس طریقے سے عرب لہجے کا منتقل ہوتے رہنا یہ اس امت کی تاریخ میں بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے آگے جا کے میں اس کی تفصیلات بھی سناوں گا کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ قرآن کا مطل لکھ کر منتقل کرنا شروع کر دیا صرف یہ نہیں ہوا کہ حضور نے اس کو کس طریقے سے پڑا وہ قرآن لوگوں نے آگے منتقل کی اس سے آگے لہجہ کیا ہے اس کو بھی منتقل کیا یعنی یہ کسی کتاب کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے تو لہجے کے بارے میں بھی کیا پابندی ہے تو یہ فرمایا کہ نہیں اور کیا غلطی ہو جائے تو قیامت آ جائے چھوڑ دیں پڑنا اگر غلطی ہو گئی ہے تو بس اس کے بعد پھر قرآن مجید کے قریب نہ جائیں کیا یہ ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح کی غلطی پر لوگوں کو بہت ٹوکنا مینی چاہیے یہ غلطی ہو جاتی ہے یہ بشری تقاضہ ہے البتاس یہ احتیاط ضرور کریں کہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جنت کی بات کو دوزخ کی بات میں بدل دیں اور دوزخ کی بات کو جنت کی بات میں بدل دیں اب آئیے اس جگہ کے اوپر کہ قرآن نے پھر اس مسئلے کو موضوع بنایا کیوں موضوع بنایا اس لئے موضوع بنایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں بھی دیکھا کہ بھول جاتا ہوں لوگوں کے بارے میں بھی دیکھا تو تشویش ہونی چاہیے ہونی چاہیے یعنی اگر تو یہ قرآن آج کی چیز ہے تو چلیے ٹھیک ہے آ گیا پڑھ لیا کوئی بھول گئے کہ لیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس سے بہت بڑی گلتی ہوگی تصیف فرما دیں گے لیکن بس معاملہ ختم ہو گیا قرآن تو قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب کے طور پر دیا جا رہا ہے تو اس میں یہ تشویش لاحق ہوگی لازمان تو دو چیزیں ہیں جو قرآن میں زیر بحث آئیں ہیں ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے پورا قرآن دے دیا ایک پہلو یہ تھا یعنی قرآن مجید کے بارے میں میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے ایک تو آپ کے اندر یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ یہ مجھے پورا کا پورا مل جائے یہ بھی دیکھئے بڑی فطری خواہش یعنی اللہ ہی کتاب نادل ہو رہی ہمیں اگر کسی لیکچر کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ چار قسطوں میں ہوگا تو کیسا انتظار ہوتا ہے تو حضور کو کیسا انتظار ہوتا ہوگا یعنی یہ قرآن ہی آپ کا سہارہ تھا اسی کے ذریعے سے آپ انظار کر رہے تھے اسی کے ذریعے سے دعوت پھیل رہی تھی اسی میں آپ کو تسلید ہی جاتی تھی یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائے راس ملکات اس کا کلام نازل ہو رہا ہے تو شدید خواہش ہوتی تھی کہ یہ جس طرح ایک ایک سورہ کر کے دو دو سورتیں کر کے نازل ہو رہا ہے پورا دے دیا جائے تو قرآن مجید میں آپ کو توجہ دلائی گئی کہ یہ نہیں اس کے معاملے میں ہماری جو حکمت ہے وہی ہم ملحوظ رکھیں گے اسی کے تحت قرآن دیں گے اس میں جو حکمتیں ہیں وہ بیان کر دیئیں دوسرا پہلو یہ تھا کہ غلطی ہو جاتی نسیان ہو جاتا ہے اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے میں نے آپ کو مثالیں دیئے کہ ان مثالوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنبی بھی نہ ہو مجھے اور آپ کو برسوں تنبی نہ ہو کہ عیسائت میں غلطی ہو گئی اور اقراط میں بھی ہو سکتی لکھنے میں بھی ہو سکتی ہے لیکن چلیے آپ نے پہلی بار سن کے لکھ لیا تو وہاں دوبارہ امکان نہیں ہے غلطی کا لیکن یہاں تو بار بار پڑھنا ہے آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ تجربہ ہوگا کہ ایک سورہ ہم برسوں سے پڑھ رہے ہیں کسی موقع پر پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے تو اس میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی چیز کیا تھی یہ تشویش لاحق ہوتی تھی کہ یہ میرے جو مخاطبین ہیں یہ بار بار مجھ سے تقاضی کرتے ہیں کہ جو بات کہنی ہے کہہ دو اور مجھے بھی اللہ کی بات کا انتظار ہے تو پورا قرآن مجھے دے دیا جائے اور دوسرے یہ کہ یہ تشویش تھی کہ اس میں جو غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا بنے گا یعنی یہ قرآن مجید مجھے محفوظ رکھنا ہے مجھے آگے منتقل کرنا ہے تو غلطی کا کیا ہوگا قرآن نے اس کو موضوع بنایا اب یہ دیکھئے کہ اس کو موضوع بنا کر قرآن مجید نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے یہ سورہ آلہ ہے اس میں اس کی تمہید بھی بڑی باکمال ہے جرح سنیے اور پھر دیکھئے کہ قرآن مجید نے اس بات کو کس طرح بیان کیا اور اس میں آگے کے لیے پورا پروگرام بتایا اور یہ شروع میں پہلے مرحلے میں اللہ علیہ نے بتا دیئے پاس یہ بلکل یہ ظاہر بات ہے کہ سورہ آلہ کا جو زمانہ ہے نزول کا مکہی میں نازل ہوئی ہے تو اس زمانے ہی میں یہ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے آپ کے ذہن میں اس موقع کے اوپر آپ کو تسلی دی گئی اور کن الفاظ میں تسلی دی گئی فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے سورہ سورہ کر کے نازل ہو رہا ہے خواہش ہے کہ پورا مل جائے ایک بات قرآن مجید میں کوئی چیز بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتی صحوہ نسیان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے آپ کو تشبیش ہے آپ کو جس خدمت پر مامور کیا گیا ہے جو عدالت آپ کے ذریعے سے برپا کی جا رہی ہے جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں تو مشکلات کبھی حل بھی ہوں گی کبھی اس سے نکلیں گے بھی اب یہ کی تینوں چیزوں کو موضوع بنایا ہے اور کس شان سے موضوع بنایا ہے فرمایا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر جو سب سے برتر ہے یہ اس موقع کے اوپر عام طور پر آتا ہے جہاں پر کوئی تشویش اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں کسی اسکیم کے بارے میں کسی معاملے کے بارے میں لاحق ہو جائے یعنی یہ کیا ہوگا یہ قرآن تو میں بھول رہا ہوں یہ پورا کا پورا مجھ پر کیوں نہیں آتا اس وقت جو مجھے حالات درپیش ہیں ان میں کیا ہوگا تو ایسے موقعوں پر یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے اس کی حکمت بے مثل اور بے پایاں ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے ایسے موقع پر اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر جو سب سے برتر ہے جس نے بنایا اب دیکھیں استدلال کی ہے جس نے بنایا انسان کو بنایا لیکن کیا ایک ہی وقت میں بنا دیا پھر نوک پلک سوارے جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھرایا پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنہ سرسبز و شاداب بنا دیا سبحان اللہ یعنی ایک پوری تصویر فطرت کی رکھ دی ہے کہ میری اسکیم میری حکمت میرا کمال دیکھنا چاہو تو کس جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک دم درخت اگاد ہوں ایک دم انسان کو اٹھا کھڑا کروں میں نے تو طریقہ یہی اختیار کیا کہ ایک تدریج ہے جس سے میں اپنی حکمت کو ظہور پذیر کرتا ہوں اس میں بے شمار پہلو ہیں کیا خوبصورت انداز ہے اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو ہے پیغمبر جو سب سے برتر ہے جس نے بنایا پھر نوک پلک سوارے جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھرایا یعنی اس کو کہاں تک پہنچنا ہے پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی اس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنہ سرسبز و شاداب بنا دیا یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا سبحان اللہ یعنی یہ جس طریقے سے میری حکمت باقی جگہ تدریج سے ظہور پذیر ہوتی ہے قرآن بھی ایک دن اسی طرح اپنے اتمام کو پہنچے گا یہ جو جملہ ہے یہ ہم مقدر ہے اس پر میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے وہ سن لی یعنی اسی ترطیب و تدریج اور احتمام کے ساتھ جس کا مشاہدہ تم انسان کی تخلیق اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کے نش و نمہ اس کے مادی اور اقلی وروج و کمال اس کی روحانی اور اخلاقی ترقی اور اس کی زندگی کے تمام مراحل و مقامات میں بھی کرتے ہو اور سبزے کی نمود اور اس کے گھنہ اور سرسبز و شاداب ہو جانے میں بھی کہ کرتے ہو نا یہ خدا کا قانون ہے اور وہ تمہارے ساتھ بھی اسی قانون کے مطابق معاملہ کرے گا اس نے جس وحی آسمانی سے تمہیں نوازہ ہے اس کے تمام مراحل اسی تدریج سے تیہ ہوں گے اور جلد تم دیکھو گے کہ اسی احتمام کے ساتھ وہ اپنے اتمام کو پہنچے گی یعنی یہ قرآن پورا مل جائے گا جلد دیکھو گے اس وقت جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ تمہاری تربیت کے لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان افضال و انعائیات کا حق دار بنائے جو تمہارے لیے مقدر ہے یہ مضمون مضمر ہے اس کے بعد فرمایا یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا پھر انقریب اس کو ہم پورا تمہیں پڑھا دیں گے یعنی اس پورے قرآن کو ہم شروع سے آخر تک پھر پڑھائیں گے اس میں جو سین ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو پڑھا جا رہا ہے انقریب اب یہ پورا پڑھا ہے یہ آیت کے الفاظ ہیں یہ آیت کے الفاظ ہیں انقریب اس کو پورا ہم تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے یعنی اس وقت بھول جاتے ہو لیکن اس کے بعد پھر ہم احتمام کریں گے کہ اس میں سے کوئی چیز نہیں بھولی جائے گے اب اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہوگی پہلے مرحلے میں نزول کے پہلے مرحلے میں فرمایا چھوڑ دیا گیا ہے غلطی ہو جائے گی آپ سے بھی ہو جائے گی لیکن جس وقت پھر ہم اس پورے قرآن کو دوبارہ پڑھائیں گے کوئی غلطی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد نسیان کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے یعنی اب اللہ کے پیغمبر کو گویا اتمنان دلا دیا گیا کہ پھر تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا تو آیت سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت بھولنے کا بھی امکان ہے اس وقت نسیان کا بھی امکان ہے لیکن اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ چی طرح نازل ہوگا اس میں یہ احتمام نہیں کیا جائے گا اس میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اگر تو کوئی فکر کی بات نہیں اس لیے کہ اس وقت پیغمبر کا رابطہ آسمان سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہے ہیں تو فرمایا ہم اپنی اسکیم کے بعد انقریب جب یہ نازل ہو جائے گا تو پورا پڑیں گے شروع سے لے کے آخر تک تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو ختم کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے اور اس کو بھی جو تم سے چپا ہوا ہے اور پھر آگے کیا کر رہے ہیں اسی طرح ہم ان مشکلوں سے بھی درجہ بدرجہ تمہیں آسانی کی طرف لے چلیں تینوں سوالوں کا جواب دے جیئے یعنی تینوں باتیں بتا دیں کہ اس وقت یہ اس طرح کیوں اتارا جا رہا ہے نسیان کا اگر اندیشہ ہے تو اس کے بارے میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں اور جو اس وقت مشکلات درپیش ہیں ان کا بھی علاج ہو جائے گا اب یہ دیکھئے کہ اس پر میں نے وضعت کی ہے یہ پورے قرآن کو جلد حاصل کر لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و استراب اور اجلت و بے قراری پر آپ کو صبر و انتظار کی تلقین بھی ہے اور قرآن کے بارے میں آپ کی اس تشویش پر تسلی بھی کہ اس وقت تو یہ آپ کے حافظے میں تازہ ہے لیکن پورا ہو جانے کے بعد اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی کوئی چیز حافظے سے نکل نہ جائے چنانچہ فرمایا ہے کہ حالات کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن جس طرح آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے لیکن اس سے آپ کو اس کی حفاظت کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اس کی جو قرآن اس کے زمانہ نزول میں پہلے مرحلے میں اس کی جو قرآن اس کے زمانہ نزول میں اس وقت کی جا رہی ہے اس کے بعد اس کی ایک دوسری قرآن ہوگی اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس میں سے کوئی چیز اگر ختم کرنا چاہیں یا کسی جگہ کوئی تغیر و تبدل کرنا چاہیں تو اسے کرنے کے بعد آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے اس طرح پڑھا دیں گے کہ اس میں صحوہ نسیان کا کوئی امکان باقی نہ رہے اور اپنی آخری صورت میں یہ بالکل محفوظ آپ کے حوالے کر دیں یہ وعدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اور یہ دوسرا مرحلہ تھا جس کی نشاندہ ہی کر دی یعنی پہلا مرحلہ ہے جس میں یہ دونوں مشکلات پیدا ہوئیں اس میں حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا دوسرے مرحلے کے بارے میں جب تشویش ہوئی تو فرمایا کہ کوئی تشویش کی ضرورت نہیں یہ پورا کا پورا قرآن ہماری طرف سے پڑھا جائے گا اس پورے کی دوبارہ قرآت ہوگی اس میں اگر کسی چیز کو ہمیں نکال دینا ہے اپنی حکمت کے تحت تو نکال دیں گے اس کو اس کے بعد آپ نہیں بھولیں گے آپ کے ہاں پھر اس صحابہ نسیان کا امکانی ختم ہو جائے گا یہ پورا قرآن مجید ہماری طرف سے پورا کا پورا من البدایہ علیہ نہائیہ شروع سے آخر تک دوبارہ پڑھا جائے وہ دوسری مشکل غاندی صاحب کیا تھی جو پیش آ سکتی تھی اور آئی اور پہلے بھی آتی اور آج بھی آتی ہے صحابہ نسیان اس کو رساط محافظہ سلم نے کیسے برتا قرآن مجید نے اس موقع پر کیا کہا اور یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے بارے میں اللہ کی کتاب کیا بات کہتی ہے وہ لاح عمل کیا ہے یہ سب زیر بحث آیا بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی وہ سکیم کیسے روبہ عمل ہوئی قرآن کے بارے میں وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے حق کا شکریہ موسیقی